نہیں آئے صبح تم نے کہا تھا چار بجے آنے کے لئے کہا جی میں نے یہ کہا تھا نا کہ اگر خدا چاہے گا تو میں آؤں گا تو خدا نے نہیں چاہا میں نہیں آیا یعنی ہمیں یہ عادت ہو گئی ہے کہ اپنی ذمہ داری کسی دوسرے کے سر پر رکھ دی جائے عام حالات میں تو یہ صورت کے کارے بد تو خود کرے لانت کرے شیطان پر کہ شیطان نے بیگا دیا جی چلیے خود ذمہ دار نہیں ہے سارا دن یہ کچھ جتنے بھی کارے بد کی جاتے ہیں اس کے ساتھ ذمہ داری اس کے سر پر دہتی جاتی ہے وہ جو پتھر وہاں مارے جاتے ہیں اس کے ذمہ اور اگر ادھر آیا کوئی معاملہ تو خدا کے ذمہ کہ میں تو اپنے پکا ارادہ تھا آنے کا لیکن اب خدا نہیں چاہا تو میں کیا کروں اس کے مطلب عربی زبان کے قائدے کی روح معاورے کی روح سے یہ چیز جو ہے یہ الفاظ وہ بولتے ہیں تاقید کے لیے تیقن کے لیے اور اس کے معنی ہوتے ہیں کہ چونکہ جو کچھ میں نے کہا ہے یہ خدا کے قانون کے مطابق ہے اس لیے یہ ضرور ہو کر رہے گا یہ معنی ہے تو یہ یقینی چیز ہے کہ یہ جو آپ نے خواب میں دیکھا تھا کہ ایسا ہوگا ایسا ہو کر رہے گا یا ایسا ہو کر رہا ہے دونوں میں سے جو بات بھی اب یہ بات تاریخ کی آگئی کہ فی الواقع کیا ہوا تھا اور تاریخ آپ کی یہ جو میں نے کہا ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ جو احادیث کی کتابوں میں ہے یہ تاریخ بڑی قابل یقین ہے عام تاریخ جو ہے اس میں کچھ یقینی بھی ہو سکتی ہے بات غیر یقینی بھی تو یہ ایک کتاب جو صحیح تری مانی جاتی ہے تو آپ کو پتہ کہ چھے کتابوں کو صحیح تری مانتی ہیں اس میں سب سے صحیح اصحل کتب بعد کتاب اللہ بخاری خریف ہوتی ہے اس میں یہ دو روایتیں ایک دوسرے کے ساتھ لکھی ہیں جو متعداد ہیں اور واقعہ کوئی یہ نہیں کہ عقیدے کی بات ہے قیاس کی بات ہے تاریخی واقعہ لکھا ہے ایک واقعہ لکھا ہے کہ اسی سال حضور مکہ میں گئے تین دن وہاں رہے عمرہ کیا اور کامیاب و کامران وہاں سے واپس آئے ساتھ ہی یہ لکھا ہے کہ انہوں نے روک دیا اور یہ وہاں صلح نامہ ہوا واپس آگئے داخل ہوئے مکہ میں بغیر عمرہ کیا ہوئے واپس آگئے وہاں ساتھ یہ ہے آپ کی صحیح ترین جسے تاریخ خواہ جاتا ہے میں جو چالیس سال سے یہ کچھ کہہ رہا ہوں کہ بابا خدا کے لئے دین کو محکم بنیادوں پر قائم کرنا ہے تو قرآن کی روشنی میں پہلے آپ ان روایات اور تاریخ کی کتابوں کی تطحیر کیجئے لیکن یہ جو چیز ہے اختلاف و افتراک پیدا کرنا گھفلہ پیدا کرنا اس میں تو فائدہ ہوتا ہے نا مختلف دکانیں چلتی اسی طرح سے ہیں کہ اختلاف ہو اگر ایک ہی چیز ہر دکان پر بھک رہی ہو تو پھر تو مختلف دکانیں کھولنے کا فائدہ ہی کچھ نہیں ہوتا بہرحال کس کس طلخ نوائی سے میں پھر گزروں یہ ہے وہ تیز کہ اگر یہ اسی سال ہوا ہے تو خدا نے یہ کہہ دیا کہ اس نے سچ کر دکھایا تیرے خواب کو تو داخل ہوا عمرہ کیا یہ مناسق ہیں حج کے وہ حج کے بعد وہ حجامت بنواتے ہیں بال بھی ترشواتے ہیں کہا کہ یہ سارا کچھ ہوا اور اگر یہ تیز اس سال نہیں ہوئی تو پھر وہ اگلے سال تو فتح مکہ کی بات ہو تو ہر جگہ ہر تاریخ میں ہر روایت میں موجود ہے کہ ایسا ہوا تھا اس سال کی بات ہو جائے گی بارہال یہ داخل ہونے کی بات فجالہ من دون زالے کا فتحن قریبہ اور اس کے بعد پھر میں نے جیسا عرض کیا تھا فتح کے معنی تو کامیابیوں کے دروازے کھول دینے ہیں فتح مکہ نے واقعی کامیابیوں کے دروازے کھول دیئے تھے یہ پہلے چھ سال جو تھے بلکہ سن دو ہجری میں بدر کی جنگ ہوئی ہے اور اس سے یہ سات ہجری تک مسلسل لڑائیاں ہوتی رہی جنگ ہوتی رہے اور بڑی ہی کٹھن کی زندگی سی جو گزری حضور کی حضور کے ساتھیوں کی اور اس کے بعد پھر فتح قریب تو مکہ کے فوری بعد تو خیبر کی فتح ہے وہ بڑی عظیم شان فتح ہے جس کی روح سے یہ مستقل فتنہ جو جہودیوں کا تھا اس سے سرزمین کو پاک کر دیا گیا تھا اور پھر انہین کی فتح اور یہ سارے علاقے آئے اس کے بعد مسلط ہو گئی تھی یہ مملکت اسلامیہ جو تھی خستاکم ہو گئی تھی فتح مکہ کے بعد اور یہ کہنے کے بعد کہ یہ بھی ہوا مکہ بھی فتح ہوا اور فتح قریب کی کامرانیوں کے دروازے بھی کھل گئے اور وہاں پھر یہ آتاتی ہے خدا وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بیجا ایک ذابطہ زندگی دیے ہوئے و دین الحق اور حق پر مبنی ایک نظام حیات یہ خداد اور دین دیکھئے یہ دو چیزیں قرآن نے یہاں دی ہیں وہ جو میں نے اس دن بھی یہ عرض کیا تھا کہ ایک تو کلمات اللہ ہوتے ہیں ایک سنت اللہ ہوتی ہے کلمات اللہ جو ہے یہ ہے law in theory الفاظ کے شکل کے اندر قانون کا ذابطہ اور سنت ہے جب اس پہ عمل کر دیا جائے law in practice تو خدا تو ہے وہ قوانین یا راستے کی دکھانے کے علامات نشانیاں ذابطہ جو رہنمائی کرتا ہے قرآن ہے جب وہ عملاً متشکل کی جاتا ہے قرآن ایک نظام کی شکل میں تو اسے دین کہا جاتا ہے اب جو ہمارے ہاں ہزار برس سے چلا آرہا ہے یہ کلمات اللہ تو چلے آرہے ہیں قرآن کی ہدایت تو اس کے اندر محفوظ چلی آرہی ہے دین نہیں ہے یہی قرآن کی ہدایت یا قوانین جب یہ عملاً متشکل ہوں گے ایک اسلامی نظام کی شکل میں تو اسے دین کہا جائے گا یہ ہم ہزار برس سے مذہب کے پیراہ چلے جاتے ہیں جو لفظی قرآن میں نہیں ہے دین نہیں ہے یہ دین ہے قرآن کے ذوابط کو قوانین کو ہدایت کو ایک نظام کی شکل میں عملاً متشکل کرنا دین الحق کہا بھیجا اس لیے گیا ہے اس رسول کو اس ہدایت کے ذابطے اور نظام زندگی دے کر کہاہے کے لیے بھیجا گیا ہے لَيُذْهِرَهُ عَلَدْدِينِ كُلِّهِ کہ دنیا کے ہر نظام پر یہ نظام غالب رہے غالب آئے یہ دیکھئے عَلَدْدِينِ كُلِّهِ دین کا لفظ پھر آیا ہے وہ نظام تو ہر قسم کا زندگی کا ہو سکتا ہے باطل کا نظام بھی ہو سکتا ہے تاغوتی نظام بھی ہو سکتا ہے ملوکیت کے نظام زندگی جسے آپ کہتے ہیں جس طرح سے کہ مختلف قسم کی مملکتیں قائم ہوتی ہیں وہ زندگی کے نظام ہیں دنیا میں جمہوریت کا بھی نظام ہے عمریتوں کے بھی نظام ہے ملوکیت کا بھی نظام ہے کیپیٹلزم بھی ایک نظام ہے قرآن کے نظام کے متعلق کہا گیا کہ یہ دنیا کے ہر نظام پر غالب آئے گا ہم مناظرے اور مباسے مذاہب سے کرتے آئے یہ آپ کا فقیرِ گوشن دشین یہ بھی اس میں برابر کا شامل تھا میں تو وہ شیئر کرانے والا تھا بڑا مذہبی شیئر تھا روز مناظرے ہوتے تھے اور دھڑلے سے اس میں شریک ہوتے تھے پھر وہ فاتحانہ جلوس نکلا کرتا تھا یہ مذاہب کے ساتھ ہوتے تھے ہم سمجھتے تھے کہ اسلام کی فتح ہو گئی ہے اسلام کامیاب ہو گیا ایک مذہب دوسرے مذہب کی اوپر کامیاب اگر وہ مناظرے میں تو اول ہوتا ہی کچھ نہیں تھا ہر مناظرہ آخر میں سر پھوڑول اور فساد میں مختم ہوا کرتا تھا لیکن بہرحال اگر کچھ ہوتا بھی تھا وہ تو وہ مذہب کی بنیادتی دین نہیں تھا دین میں تو سوالی مناظرے کا نہیں عملا ایک نظام کے متعلق دیکھنا ہے کہ وہ دوسرے نظام کے اوپر غالب آتا ہے یہ اس قرآن نے جو نظام ایک پیادیا ہے وہ دنیا کے ہر نظام پر غالب آئے گا اور ایک طریقہ تو وہ ہے کہ ایک جماعت پیدا ہو اور وہ جماعت کے ہاتھوں یہ نظام مسلط ہو یہ جلدی ہو جاتا ہے اس میں زیادہ وقت نہیں لگتا اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ خود اقوام عالم اپنے نظاموں کو آزما کر دیکھ لیں کہ وہ کامیاب نہیں ہوا پھر اس ایک نظام کو چھوڑیں پھر دوسرے نظام پہ آ جائے اسے دیکھیں کہ کامیاب نہیں ہوا یہ عقل کا تجرباتی طریق کہلاتا ہے ٹرائل این ایرر اس کو کہتے ہیں ایک چیز کا تجربہ کیا غلط ثابت ہوا پھر دوسری چیز لے لی کیپیٹلزم کا تجربہ کیا اتنے عرصے تک وہ ناکام ثابت ہوا ایک اس کے برعکس کمیونیزم کا نظام ثابت اس پہ کچھ عرصہ تجربہ کیا وہ بھی اہم کام ثابت ہوا تو اور کی تلاش میں ہے ملوکیت مانر کی اتنا عرصہ تک چلتی چلی آئی اس نظام کو انقلاب فرانس نے باطل قرار دیا اس کی جگہ یہ نظام جمہوریت آیا مغرب کا اتنے سے عرصے میں نظر آ گیا کہ یہ بھی نہیں چل سکتا ناکام رہا ہے اب وہاں کی فکر اور وہاں کی عقل ان قوموں کی اور نظام کی تلاش میں ہیں وہ چھو سکتا ہے کہ ٹرائل این ایرر سے ہی اپنے اپنے نظاموں کو باطل خود ہی ثابت کرتے ہوئے اپنے بتوں کو خود ہی ڈھاتے ہوئے وہ اس نظام کے اوپر آ جائیں اگر یہ قرآن ان کے سامنے آ جائے بہرحال اور دوسرا طریق وہ جو میں نے کہا ہے کہ جس کی روح سے یہ لمبا عرصہ جو ہے لمبی مسافت جو ہے وہ وادن تون جو کہا تھا قرآن نے کہ تیہ ہو جاتی ہیں یہ مسافتیں وہی کی روح سے ایک آن کے اندر وہی جو نظام دیتا ہے وہ ٹرائل این ایرر کا مرہون نہیں ہوتا وہ ایک حقیقی نظام ہوتا ہے سچائی اور صداقت پر مبنی وہی نظام نہ ہوئے انسانی کے لیے کامیابیوں کے راستے کھولنے کا وہ نظام ہے جس نے غالب آنا ہے دنیا کے ہر نظام کے اوپر یہ بتایا اس لیے بھیجا دو جزا یہ آئے ہیں یہی الفاظ اس مقام پہ بھی آئے ہیں دوسری جگہ ہے سورہ توبہ میں نو بٹا تیتیس سورہ توبہ کی تیتیس میں آیت میں بھی یہی الفاظ آئے ہیں اور یہ بڑے عظیم عظیم القدر الفاظ ہیں دین کا مقصد بتایا ہے اس کا معال بتایا ہے آخر العمر کیا ہونا ہے یہ بتایا گیا ہے بتانے والا خدا علیم ہے محفوظ رکھا ہے قرآن کے اندر شائری نہیں ہے مذہب نہیں ہے خدا کا دعویٰ ہے کہ اس نظام نے دنیا کے ہر نظام پر غالب آنا ہے تو میں نے ارز کیا کہ اس کے طریقے دو ہیں وہ جو طریق وہاں ہوا تھا وہ ٹرائل این ایرر کا نہیں تھا چودہ سو سال پہلا صدر اول نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے دورِ ہمایونی میں جس طرح سے یہ قائم ہوا تھا غالب آیا تھا اس دور کے بھی ہر نظام پر غالب آیا تھا ایران کا نظام روما کا نظام اندوستان کا نظام سین کا نظام ان تمام ممالک کے جتنے نظام تھے ان تمام نظاموں کے اوپر یہ نظام غالب آیا تھا اس دور کے اندر کس طرح سے آیا تھا ٹرائل این ایرر کے ذریعے نہیں وہی نے یہ نظام دیا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور یہاں کہا کہ یہ غالب آئے گا دنیا کے ہر نظام کے اوپر دور جانے کی بات نہیں ہے اگرے ہی الفاظ میں بتا دیا کہ یہ کیسے غالب آیا ہے محمد الرسول اللہ واللزین ماہو اللہ اکبر عزیز آنمان